کنسیلیشن اور ٹالرنس کی سیاست کیا ہے پاکستان میں آج ایک not a single political prisoner is in jail ایک بھی نہیں ہے اور ایک politically جھوٹا کیس نہیں درج کیا گیا یہ دھائی سال کے عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بھی نہیں ہے ججز کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بحال کیا ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی long march یا short march کی وجہ سے یا کسی اور کی انٹرفیرنسیاں ہے یہ غلط فہمی میں ہے میں تو خود ساتھ تھا ہلے پیپلز پارٹی چلی جاتی بھلے فوج اوپر آ جاتی لیکن جج پھر بھی جیل میں رہتے جو عدلیہ رہے پھر کبھی بحال نہیں تھا ہونا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بحال کیا پہلے دن پہلے دن جو ہے یوسف رضا گلانی نے ابھی حلق بھی نہیں لیا تھا پرائیم منسٹر کا انہیں مخلصی اور رہائی دی جیجز کو یہ کس نے کیا تھا ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھی کس نے تنخواہیں دی تھی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے پرائیم منسٹر نے تنخواہیں ان کی ساری ریلیز کی تھی ریسٹور پیپلز پارٹی نے کیا ہے اب اگر کوئی اور غلط فہمی ہے کسی کو ہم ہر چیز ماننے کو ہم نے تو خوڑی عذاستوں سے جو ہے وہ تصور بھی کیا ہے ذرداری صاحب نے بڑا بازے کہا ہے انہوں نے کہا کہ میں جب آپوزیشن میں اور جیل میں تھا تب ہی میں مائی لارڈ کہتا تھا اور آج میں پریزیلٹ اف پاکستان ہوں آج بھی مائی لارڈ کہتا ہوں اور انہوں نے اس لئے کہا کہ ادارہ ہر ادارہ جو ہے اپنے اپنے دائرہ اختیار اور دائرہ حدود اور آئین کی حدود اور پیوت کے انتر رہ کر کام کریں آئین کی جو پاسداری ہے وہ پیپل اف پاکستان کا رائٹ ہے آئین کو ترمیم کرنا آئین بنانا بھی پیپل اف پاکستان اور کوئی نہیں کر سکتا اور قانون سازی عوام کے نمائندے کرتے ہیں ہاں اس میں قدبن ہے جو قانون سازی آئین کی ترمیم نہیں قانون پر قدبن ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم قانون نہیں بنایا جاتا آرٹیکل آٹھ میں اور وہ بھی ان بیٹ میکنزم بیدن دو کانسٹیوشن ہے جو کسی بنیادی حق پر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی عدلیہ صرف اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے انٹرپریٹ کرتی ہے مکننہ یعنی ایگزیکیٹیف اس کو ایگزیکیٹیوٹ کرتی ہے اس سے برقص یہ نہیں ہے کہ عدلیہ کو قانون سازی یا آئین سازی کرتی ہے یا حکومت جو ہے اس سے کوئی معبرہ ہے تو اپنے اپنے اگر دائرہ حدود کے اندر تمام جو ہے ادارے کام کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آئین کی حقیت عوام کی حق کے حقیت بھی رہے گی رول آف لاؤ بھی اس ملک میں پنفیدہ ادارے بھی مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے will become a welfare state آپ کا ایک سوال تھا کہ یہ بابروان غریب آدمیوں کو کیوں نہیں دے رہا ہے امیروں کو یہ باروں کو دے رہا ہے وکیل امیر دیکھئے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وکیل بھکلا چند بھکلا جو ہیں آیت اس میں میں بھی ہوں چند بھکلا جو ہیں وہ دیکھیں یہ life investment ہوتی ہے یہ dream stage ہوتی ہے ایک وکیل کی اتنے چالیس سال وقالت کرنے کے بعد جب وکیل ایک وقام پر بہتا ہے تو اسے حق دی جیے گا اس کا right ہوتا ہے اور اسی طرح ہر پیشے میں میرا خیال میں جب top پر بلنا پہنچتا ہے تو وہ آ جاتا ہے category لیکن ہم جو ہے ٹیکس دیتے ہیں کبھی وہ بھی آپ نے سوچا ہے پچاس پچاس لاکھ ہم ٹیکس بھی انکم ٹیکس دیتے ہیں ہم پانچ ہزار ٹیکس نہیں دیتے جو دوسری بڑی پارٹی کی قائد ہے پانچ ہزار سال کا ٹیکس دیتے ہیں اس لیے میں کسی پر وہ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ کہ جہاں تک تعلق ہے بار اسوسییشنز کا بار اسوسییشنز اور بار کاؤنسلز جو ہے ان کا رائٹ ہے انڈر سیکشن 57 ہمیں لیگل پریکٹیشنز اور بار کاؤنسلز ہے اور میں خود چونکہ بیس سال پانچسان بار کاؤنسل کا الیکٹرین ممبر چیئر میں بھی رہا ہوں جیسے انہوں نے بتایا انہوں نے دو دفعہ کہا ہے پریزرین میں تین دفعہ بنا اور انہوں نے مجھے ووٹ دیئے اور بنائے بھی ہے یہ ریکرڈ ٹائم ہے اور بی بی صاحب کو بھی میں نے باہر میں بلائیا تھا جب میں صدر تھا پاکستان کی ادھر جوائی تھی باہر کہتا ہے تو میں یہ بتاتا چاہوں کہ ہم نے فائٹ کیا کہ یہ بھکاری مت بناو مکلا کو یہ ان کا حق ہے یہ بجٹ میں الوکیشن ہونی چاہیے تو ہم نے بجٹری الوکیشن رکھوائی انڈر سیکشن 57 تو یہ پارلیمان نے یہ پاس کیا بجٹ میں یہ رقم مختص کی مکلا کی بہبود کے لیے بار کانسلز اور بار اسوسییشنز کو تو مجھے بتائیں کہ وہ رقم جو ہے لاؤ منسٹر نہیں دے گا تو کون دے گا بھائی لاؤ منسٹر ہی دے گا یہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے میں حران ہوتا ہوں لاؤ منسٹر نے ان کا جو رائٹ تھا یہ نہیں کہ ان کوئی دین ہے یا کوئی خرید و فروفت ہو رہی ہے وکیل کبھی بکتا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں وکیل کو کبھی پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا بار کانسلز بار اسوسییشنز کبھی بھی بکاو مال نہیں ہوئی ہے اپنی تاریخ نے دیکھا پاکستان کے مکلا نے ثابت کیا تو مکلا نے اگر وہ لے رہے ہیں وہ جبری تو نہیں جا گے ان کی جیب میں ٹھونسرا دے رہا وہ دھکے تو تو نہیں دے رہا اگر بار کانسلز اور بار اسوسییشنز ایکسپٹ کر رہی ہیں لے رہی ہیں اور اپنا رائٹ سمجھ کے لے رہی ہیں اور پارمیمان نے یہ مختص کیا ہے ان کے لیے اور یہ سکیٹ کی اس میں سے ہے جو ایلوکیٹڈ ہے بجٹ میں جو پاکستان کے عوام نے دیا ہے پاکستان کے عوام نے دیا ہے تو اس لیے یہ ان کا حق ہے اور یہ بیل فیر پہ خرچ ہوگا اور اس کا آپ کو پتا ہے آپ کو مکیل ہے یہ بار کانسلز ایگزیکٹیو بڑی اس کو منظور کرتی ہے اور اس کے تمام پائی پائی کا حساب لیا جاتا ہے ہر سال آڈٹ ہوتا ہے اور کتنا آپ بار مالے ایک دوسرے کا گردن پکڑتے ہو آپ کو پتا ہے ایک پیسہ یہ در ادھر خیصے نہیں ہو سکتا سو اس لیے اگر فاور عوام پر یہ تنقید میں سمجھتا ہوں یہ بکلہ کی توہین کی جا رہی ہے پاکستان میں یہ جانبوجھ کر بعض لوگ یا بعض اصحاب اس کی بکلہ برادری کی منظور کون توہین کی جا رہی ہے اور عوام جو حکومت کو اس طرح مورد اعظام نہیں جا رہا بلکہ بکلہ کی میں سمجھتا ہوں یہ توہین کی جا رہی ہے سو اس طرح کی آپ اس کا خود جواب دیجئے گا یہ ان کے مضموم عظائم کو آپ بے نقاب کیجئے گا اور مل کر پاکستان پیٹلز پارٹی کو مضبوط کریں عدلیہ سے ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے اور نہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا نہ ہوگا نہیں ہوگا ہم عدلیہ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے زیادہ کسی نے سفر نہیں کیا ہے ہم نے شہید اوٹ کروایا اپنے قائد کو آپ کو پتا ہے ڈکٹیٹ شیف سے مل کر نسرت بھکرو صاحبہ کی زیرے رہی بی 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 جب پنکی تھی اس وقت آپ کو پتا ہے جیل میں رہی اور ان کو جو ہے ملک بدر کر دیا گیا زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے عدلیہ نے ان کو کوئی ریلیس نہیں دی تھی آپ دیکھیں بی بی صاحبہ رہی یوسیف رضا گزانی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جیلوں میں رہے چھ سال جیل میں رہے عدلیہ ہمارے سے زیادہ کون چاہے گا کہ عدلیہ آزاد لیکن باانصاف عدلیہ ہو اس لیے ہم عدلیہ کی باانصاف ہونے کا تقالہ کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اپنے ضمیر اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور خدا رہا یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی تصادم کی شکل ہے اس سے ملک کمزور ہوگا اس لیے اس کو ڈسپیل کریں اس کو ریجیکٹ کریں ہم یقین پہ میں دلاتا ہوں کوئی تصادم نہیں ہوگا ہم آئین کے دائرے میں رہیں گے ہم آئین کے دائرے میں ہر حکم ماننے کو تیار ہیں عدالتوں کا ہمارے گزراء اپنا عدالتوں میں کیس بھوکت رہے ہیں تیشیاں بھوکت رہے ہیں زمانتیں دے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ کچھ کچھ فیصلے جو ہیں شاید جس طرح وہ علی احمد قرد نے کہا اب علی احمد قرد تو ان کا اپنا آپ کو پتہ ہے کتنا حراول دستہ تھا اگر وہ کہتا ہے کہ دائروں میں فیراؤن بیٹھے ہیں میں نہیں کہہ رہا اگر یہ اپنا شیخ رشید کہتا ہے کہ مجھے وہ انصاف دو جو شریف بلادران کے ساتھ کرتے ہو تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کہہ رہے پیپلز بارٹی نہیں کہہ رہے لیکن ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیوں تاثر ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ اگر رحمان ملک کے خلاف ایکسنشیا کی سزا میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم ڈیلے سے آئے ہو ایکسنشیا کی سزا آپ کو بھی پتے ہیں آئین کے متصادم ہے آئین کے متصادم ہے اور اس کو کہتا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تم تین سال بعد آئے ہو جبکہ نواز شریف کی دس سال کی کنڈون کر دی جاتی ہے ڈیلے اور میرٹ کی سزا میرٹ کی بھی اس جج کی سزا ہے جو آج آزاد انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا حصہ ہے افتخار محمد چوہدری صاحب کے گیا ہے سبرین گورٹ میں مجھے کوئی اس سے ایمل نہیں ہے ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے خلاف بھی جھوٹے کیس غلط کیے گئے اور مشرف نے غلط کیس کیے ہمیں اس سے کوئی سروپار نہیں ہے لیکن یہ تاثر کیوں عوام میں یا اولیٹکل پارٹی یا ان کے اپنے خاص اطلاع آج اعتزال ان کے ساتھ نہیں ہے آج پرد ان کے ساتھ نہیں ہے آج جسٹس تارک ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیوں کانسور ہو رہے ہیں کیوں لوگ اندسپیٹ ہو رہے ہیں اور ان سے کیوں بجان ہو رہے ہیں ہم عدالت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم عدالت کو اقتصادم کی بالکل نہیں چاہتے ہیں ہم اس ملک میں رول آف لوج آتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کیک رہے گا